بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے دوستو آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاشرتی اور خوبصورت اصول ہے کہ ہم میں سے ہر چھوٹا یہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اگر کسی جگہ کوئی بڑا آیا ہے تو مجھے اس کو جگہ دینی ہے اگر کسی سواری میں ہم سفر کر رہے ہیں وہاں کوئی بزرگ بڑی عمر کا آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے تو ہمیں اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینی ہے اگر کوئی بڑا بات کر رہے ہیں جیسے ہم نے کل بات کیتی تو ہمیں خاموش رہنا ہے اس کی بات کو محبت سے سننا ہے اس کا پورا احترام کرنا ہے اور ہر بڑا یہ سوچے کہ مجھے چھوٹے پر رحم کرنا ہے چھوٹے کا خیال کرنا ہے چھوٹے کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے محبت سے سمجھانا ہے نہ یہ کہ اس کو ڈنڈے کے ساتھ یا اس کو مارنے کے ساتھ ہی سمجھانا ہے رحم کرنے کا مطلب یہی ہے کسی جگہ غلطی ہو گئی اس کو محبت سے سمجھایا اگر ہر چھوٹا اپنے بڑے کی توقیر اپنے بڑے کا احترام اور عزت کرنے لگ جائے اور ہر بڑا یہ سوچے کہ مجھے چھوٹے پر رحم کرنا ہے اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو محبت سے سمجھانا ہے تو آپ سوچئے یہ کتنا خوبصورت معاشرہ بن جائے گا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پر عمل کرنے سے یہ معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر مکمل عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ